اسلام علیکم ناظرین مرسد کریخ بیام حمدی صاحب موجود ہیں کر صاحب سے جادو کیلیٹڈ کوئشن کریں گے اسلام علیکم کر صاحب سوتے ہوئے دباؤ پڑھنا یا ڈر لگنا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں اسامہ بھئی سوتے ہوئے دباؤ پڑھنا یا ڈر لگنا اس کی وجہ جو ہے وہ جنات بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ جادو بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی انسان کو بھی خواب آتا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈچ جاتا ہے یا میدے کی وجہ سے گیس اور تضابیت کا پرابلم بھی ہوتا ہے تو اس میں سے جو سریس مسئلہ ہے وہ ہے جادو کا مسئلہ وہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جب دباؤ پڑھتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنات شیعتین کے ذریعے سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے بندے کے پر دباؤ پڑھ جاتا ہے اور بڑی دیر تک دباؤ پڑھا رہتا ہے اور شیعتین جنات جو ہیں وہ بندے کو خراب کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کے ساتھ وہ زیادی بھی ہوتی ہے یا خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ زیادی ہوتی ہے تو اس لئے جو عورتیں ہیں مجھ سے خصوصی یہی کہنا چاہتا ہوں جب بھی لباس اتاریں تو بسم اللہ بڑھیں اور مرد حضرات وہ بھی ایسی کریں جب بھی لباس اتاریں تو بسم اللہ بڑھ کے پھر اتاریں کیونکہ جنات جو ہیں یہ انسان کو دیکھتے ہیں اور جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردے کر دیتا ہے ان کو اندے کر دیتا ہے وہ بندے کو یا اوت کو دیکھ نہیں سکتا اگر بسم اللہ نہیں بڑی بندے نے تو پھر وہ دیکھ رہے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرح مائل ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین اگر کسی کو بنایا تو وہ انسان ہے انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے اللہ نے سورہ تین کے اندر فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تین کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے دور سینہ کی قسم ہم نے انسان کو بہت ہی عالی اور خوبصورت انسان بنایا ہے تو اس لگے یہ چیزوں کا خیار رکھی یہ احتیاطی چذبیر بتائی ہے میں نے اور جب سوئے تو سونے سے پہلے سورہ سیدہ سورہ ملک یہ لازمی پڑھ کے سوئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام کرے ایک بار آیت القرشی پڑھیں اور تین بار وہ سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناس آیت القرشی پڑھ کے سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ بھوگ مار کے سارے جسم پہ ملے جہاں تک اس کا ہاتھ جا سکتے اور سینے پار بھی ماریں ہاتھ ملیں اور پھر ایک بار ایسے کریں اس میں دوبارہ جب کرنا ہے تو عیت الکرسی نہیں پڑھنی پھر ایسے ہی کریں پھر عیت الکرسی نہیں پڑھنی صرف صرف اخلاص صرف علق صرف ناز پڑھ کے دونوں ہاتھ پہ پھوک سارے چیرے جسم پر اور سینے پر پھوک مار دیں اور یہ عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تیتی بار سبحان اللہ تیتی بار الحمدللہ چوتی بار اللہ یہ پڑھ کے دونوں ہاتھ پہ پھوک ماریں جہاں تک ہا جا سکتے اپنا بجھائے بجھا کے اپنے آپ کو اللہ اکسپور کر کے اپنے دائے ہاتھ کو اپنے چیرے کی نیچے رکھ کے قبلہ کی طرح چیرہ کر کے انسان سو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ساری راج اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی درف سے محافظ رہے گا اور ایک فرشتہ محافظ رہے گا نہ جن غالب آسکتے نہ شیعتین غالب آسکتے نہ ہی کسی کا جادو غالب آسکتا ہے ہاں اگر وہ انسان گناہ کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے یا کسی کے پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو پھر میں اس کے متعلق یہی کہوں گا اس کے ذاتی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی پریشانی آسکتی ہے ورنہ اگر انسان یہ غلط کاری یا غلط کام یا کسی کا حق نہیں کہتا تو انشاءاللہ رحمان اللہ تعالیٰ ساری راج کی حفاظ فرماتے ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے ہم اجاز دیجئے اللہ حافظ